بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چینیز کالر کو اور لیپ کے ساتھ بنانے کا جو طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو لوگ پہلی دفعہ اس کو بنائیں گے یا جن لوگ کو یہ بنانا مشکل لگتا ہے آپ لوگ یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا اور یہ والا طریقہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ خود کہیں گے کہ اس سے آسان طریقہ ہم لوگوں نے پہلے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ والا نیک بنے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ آر اڑی بکرم کی ایک پٹی کٹ کی ہوئی ہے اور لائنیں بھی میں نے لگا لی ہوئی ہیں یہ ایک انچ میں نے چوڑی چڑائی کے ساتھ یہ پٹی لی ہے بکرم کی نارمل بکرم میں نے اس کے لیے یوز کیا ہے نہ زیرو کا کیا ہے نہ ہی کوئی اور ہاف اف انچ کے فاصلے پہ میں نے یہ تیر چیز کے اوپر لائنس اس کے لیے نہیں ہے دو کلر میں میں نے یہ انکر تھرڈیوز کیا ہے اس کے اوپر اور اس کی لیندھ ہم دیکھتے ہیں کہ لیندھ اس کی کتنی ہے تو یہ آپ لیندھ تھوڑی اوپر نیچے تھوڑی ایکسٹرہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کی یہ 47 انچ ساڑھے 47 انچ اس کی لیندھ لے رہی ہوں تھوڑی میں نے ایکسٹرہ لیا ہے بعد میں ہم اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں تو ٹو پوائنٹ پہ میں نے اس کے اوپر یہ لائن لگا لیا ہے اور اب یہ ایک انچ چوڑی میں نے پائپنگ کے لیے بورٹ پائپنگ کے لیے یہ شموز سلک کی پٹی لی ہے یہ میں نے ایک انچ پٹی لی ہے اور اس کی ایک ساڑ پہ بورٹ پائپنگ کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک ساڑ پہ میں نے ایکسٹرہ فیبریک چھوڑا ہے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے جبکہ جس ساڑ پہ پائپنگ کر رہے ہیں ادھر میں نے بکرم کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرہ فیبریک نہیں چھوڑا تو یہ پٹی آپ لوگ اس سے ایکسٹرہ بھی رکھ سکتے ہیں میں جو ہے یہ پائپنگ سیپرٹ کروں گی اور جو نیچے فولڈنگ کے لیے الگ سے فولڈنگ کے لیے الگ سے میں فیبریک لگاؤں گی لیکن اگر آپ فیبریک پٹی فولڈنگ والی اور پائپنگ جو ہے وہ ایک ہی کپڑے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پٹی کو جو بلیک والی ہے اس کو آپ ایک انچ کی بجائے دو انچ تک رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بورٹ پائپنگ ہماری اس کی ہو گئی ہے نیٹنیس کے ساتھ تو دوسری سائٹ پہ دیکھیں یہ ہمارا جو ایکسٹرائز کے ساتھ فیبریک ہے اس کو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اگر اسی کو آپ فولڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں سیپرٹ لوں گی اپنے ڈریس کے ساتھ کا ہی یہ دو انچ رانڈو بار دو انچ کی یہ میں نے بٹی لیا ہے اس کی ایک سیڈ کو تھوڑا تھوڑا فولڈ کر لیا ہے اب اس کو یہاں پہ رہ کے میں تھوڑا کنارے بلکل کنارے پہ نہیں تھوڑا پیچھے کو رہ کے تو اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی لیکن یہ ہماری جو ہے سلائی بلکل نیٹنیس کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ بلکل سیم سلائی آئے فیبریک اندر سیم آئے تو اس کے لئے یہ پہلے یو ایچ یو کے ساتھ میں اس کو منیج کر لوں گی فکس کر لوں گی اس کی جگہ پہ جہاں پہ رہ کے میں اس کو سلائی لگانا چاہتی ہوں تو پھر اس کے بعد سلائی جو ہے وہ نیٹنیس کے ساتھ آئے گی اس کو سارا اس کے اوپر اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں گے اچھے سے پہلے تاکہ سلائی لگاتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے اور بار بار اس کو ٹھیک نہ کرنا پڑے اچھا اب یہ جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو اندر یہ طرف فولڈ کر کے تو یہ میں اسی کنارے پہ جہاں پہ پائپنگ والی پہلے سلائی لگائی ہے اسی کنارے پہ یہ دیکھیں سلائی لگاؤں گی تو یہ سلائی کے اندر جو فیبریک ہے وہ صرف تھوڑا ہی بچے گا اکی ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے اس کو اب اس طرح سے پرپر منیج کر کے جس شیپ میں ہم چاہتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ایسے رفلی بھی کھا رہی ہوں رہتی ہے اس طرح سے یہ کچھ ایسی ہماری شیپ جو ہے وہ آئے گی تھوڑی سی اس کو راؤن شیپ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اوپر سے تھوڑی سی راؤن شیپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آئرن کے ساتھ جب آپ اس کو آئرن کریں چلیں اب کمیز پہ ہم اس کی میرمنٹ کرتے ہیں ساڑھے تین انچ جو ہے وہ میں گلے کی ویٹس لے رہی ہوں یعنی کہ ٹوٹل مجھے سات انچ جو ہے اس کی ویٹس چاہیے اور ایٹ انچ تک میں اس کو اوپن رکھوں گی اس کے بعد نیچے اس کی سلٹ چاہیے ہوگی وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں موسٹلی جو ہے سکسٹین سیونٹین ایٹین تک رکھی جاتی ہے تو میں یہ ساڑھے سترہ انچ پہ اس کا نشان لگاؤں گی اب یہ بکرم کا ایک پیس لیا ہے دو انچ جو ہے چڑائی اور ڈیرڈ انچ لمبائی کے ساتھ اور یہ شٹ کو کھول کے آرڈی میں نے اس کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو بالکل جو نشان ہم نے لگایا اس کے سینٹر پہ رکھ کے تو اس کو پیسٹ کر دیں گے آئرن کر لیں گے اچھے سے ہم شٹ کو بالکل اسی طرح سے دوبارہ سے اس کو پورڈ کریں گے اور جو نشان ساڑھے سترہ انچ پہ ہم نے پہلے لگایا تھا اس کو اگلہا پھر سے کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ نظر آئے یہاں پہ لگا ہوا ہماری ایک انچ کی پٹی ہے تو میں آدھے آدھے انچ پہ یہاں پہ مارک کروں گی تاکہ جب ہم اس کو کھول لیں اوپن کریں گے تو یہ ایک انچ ہی ہوگا ہاف انچ پہ یہ مارک کر کے تو اس طرح سے سارے نشان لگا لیں گے اسی طرح سے اوپر باری سائٹ پہ ہم نشان لگا لیں گے چلیں جی یہ ہمارا نیک جو آیا ہے یہ درا ہو گیا ہے ساری لائن ہی اچھے سے اب اسی میں سے میں مارجن چھوڑنے لگی ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا چھوڑ کے کاٹ رہی ہوں بلکل اس لائن کے اوپر سے نہیں کاٹ رہی ہے یہ جو تھوڑا چھوڑا ہے یہ مارجن کے لیے ہے جو سلائی کے اندر آئے گا نشان تک ہمیں اس کی کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے ساڑے سترہ انچ پہ اس کا نشان لگایا تھا کورنل اس کی اس طرح سے وہاں سے ڈیپ کٹنگ کریں گے کورنل آئی سائٹ سے کھول کے آپ ان کو دکھاتی ہوں کھول کے یہ اس کی کچھ یوں شیپ آ رہی ہے سب سے پہلے اب ہم اس کی شولڈر ساتھ میں اٹیش کریں گے بیک سائڈ اس کے اوپر رکھیں گے اور شولڈر ان کے اٹیش کریں گے اچھا جی یہ میں نے شولڈر اٹیش کر لیے ہیں یہ میں نے نشان بھی گھٹکا لگا لیا ہے تاکہ جب ہم یہاں سے بین ساتھ سے اس کے اٹیش کریں گے تو وہ پرابلم نہ کرے ایزیلی ہو جائے یہ تھوڑا ایکسرا فیبریک کٹنے لگی ہوں تاکہ ہماری بیک سائٹ سے جو بین کی پٹی ہوگی وہ اچھے سے بیٹ جائے تو چلیں اب یہ سٹارٹ کرنے لگی ہے یہ میں آدھا انچ نیچے کی طرف کروں گی سلائی میں تو وہاں پر میں نشان لگا لیا ہے اب اس نشان کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو اندر کو ایجسٹ کر لیں گے پہلے آرام سے ہاتھ سے اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ چاہ کے ساتھ چاہ کی مدد سے ساری لائن بھی ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اندر کتنا دینا ہے بلکل جو ہے ایک برابر اندر کپڑانا چاہیے کہیں سے کم یا زیادہ نہیں ہو درویس جھول آئیں گے اور گلے کی شیپ نہیں ٹھیک رہے گی تو اسی طرح ہم یہ سارا جھوڑ لیں گے یہ ہم بیک سیڈ پہ آگئے ہیں اب اس کی ہاتھ سے منیش کرتے جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ اور سلائی لگتے جائیں گے ہم اسی طریقے سے سلائی لگا لیں گے اب یہاں پہ آکے ہم اس کو ٹانکہ پکا کر کے تو نکال لیں گے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا تقریبا موسلی کام ہو چکا ہے اب ہمارا صرف یہ نیچے سے رائی ہے اندر کی طرف یہ ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک پٹی میری بڑی ہوئی ہے بعد میں ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے بس ہاف ہاف انچ تک رہنے دیں گے اندر کی طرف اس طرح سے اس کو اچھے سے منیش کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر سلائی بھی لگانا ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم اس کو آئرن کر کے تو اچھے سے بٹھا لیں گے اپنی نیک کی شیپ ہم چیک کرتے ہیں شیپ سیٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نیچے والے حصے کی سلائی لگاتے ہیں بکرم ہم نے آرہی یہ کیا ہوئا پیسٹ تو یہ جہاں تک ہم نے کٹ لگایا اس طرح سے اس کو پکڑ کے تو سلائی لگا لیں گے یہ جس طرح پہلے میں نے شرٹ کو رکھا ہوا تھا بلکل اسی وے میں آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور سلائی لگا لینی ہے تاکہ ہمارا نیک وہ ٹھیک سے آئے ہماری پٹیاں بلکل برابر آئیں چلیں جی یہ ہماری سلائی لگی ہے میں اوپر وہی سلائی لگانے لگی ہوں اوپر سے میں نے آٹھ ہنچ تک اس کو اوپن رکھا ہے باقی سارا میں یہاں تک میں نے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا لیا ہے اوپر سے اور باقی کا یہ نیچے سے یہ ہم نے کلوز کر دیا ہے تو یہ ہمارا نیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اوپر سے یہاں پہ اس کی گلائی والی شیپ ہے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا نیک کتنا زبردست بنیا ہے یہ ہماری ٹیسر ایک سائیڈ پہ اس کے اٹیچ کی ہیں یہاں سے دیکھیں ہماری جو راؤنڈ شیپ آئی ہے وہ کتنی زبردست ہے بہت اس کو پیاری لک دے رہی ہے تو یہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آٹھ انچ تک جو ہے یہ ہمارا یہ اس کو اوپن رکھا ہے اس کے بعد نیچے والی سلٹ کو کلوز کر دیا ہے ساڑھی نو انچ تک کی تو یہ بہت ہی ایزی طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا مجھے تک کیسا لگا مجھے تک کیسا لگا مجھے تک کیسا لگا مجھے تک کیسا لگا